شاہد کپور کی ایک اور زبردست ستم کی دماغے دار مووی آنے والی ہے جرسی ٹیلر آیا ہے کبیر سنگھ کے بعد میرے خیال میں یہ جو ہے نا ایک اور دوسری مووی ہے کبیر سنگھ کے بعد نہیں آئی میرے خیال سے اس سے پہلے آئی تھی بٹی گل میٹر چالو اس کے بعد آئی کبیر سنگھ اور کبیر سنگھ نے جو ہے نا میرے خیال میں جو ہے اشائد کپور کی کیریئر کو بہت بڑا سہارا دی بہت زیادہ لائٹ کیا جس طرح بٹی گل ہوئی تھی نا بٹی گل کے بعد میٹر باقی چالو ہو گیا تھا بٹی گل میں بٹی گل ہو گئی تھی بٹی گل میٹر چالو میں شاید کپور کی بٹی گل ہو گئی تھی پھر کبیر سنگھ نے آ کے ان کا میٹر چالو کر دیا ہے تھا ریمیک لیکن اس کا پتہ نہیں ہے یہ ریمیک ہے اب یہ جرسی آ رہی ہے جرسی جو ہے شروعات میں بہت دماغے کر رہی ہے اب دیکھنے لگو پہلی بار اچھا لو ارزنڈا میں کہلو ارزن بھی ہے سنگھیں چلتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کریں یہ بہت لا جواب کیا لگ رہا ہے سٹارٹ چیز کے لئے بھرٹی کی فلے نے آیا ہے ٹیٹو کے پاس کرن بل کے ہنڈیڈ روپیز رکھے آج بھی پہنی کیایا تو کٹ کر دیں گے ٹیٹو نے آج تب کبھی کچھ نہیں مانگا آرزنے مجھے پانچ سو روپے چاہیے بیٹیہ مجھے پتہ ہے تمہارے اکاؤنٹ میں پتہ ہے ٹھیک ہے نہیں دینا مجھے پاپا موسیقی 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 ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے بہت ہی زبردست اور بڑا لا جواب قسم کا ٹریلر ہے ایک سم سے سٹارٹنگ تو ایسے ہی تھے اور بعد میں وقت ہی بدل دیا ہے مووی کی آغاز میں ہمیں یہ دکھایا گیا کہ ایک لوزر ہے میڈل کلاس جو کہ اپنی بیوی کے پیسوں پر پلتا ہے بیوی کماتی ہے وہ گھر بیٹھ کے بس کھاتا ہے اور بچہ پالتا ہے شاید ہمیں جوب نہیں ملی کچھ بھی ہے تو وہ ہمیں شروعات میں دکھایا گیا اور بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہے بہت پریشان ہے وہ شادی ہو گیا کس بندے کے پلے پڑ گئی ہوں ٹھیک ہے میرے پیسے نہیں لے پیسے کچھ نہیں ہے پیسے چورانا چپیٹے کھانا بیغم سے بہت ہی شرمندہ ہونے والی بات ہے یہ آخر ہمیں تو نہیں پتا لیکن اس کو تو پتا تھا ایک اچھا ٹائم 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 دیکھا ہوا تھا اس کی بائف انہیں اپنے چور کا ٹھیک ہے جی اپنے ہزبند کا اس نے پرائم ٹائم دیکھا ہوا تھا تو بہرحال وہ کسی کارن انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے یہ ریکٹ کیریئر چھوڑا پھر ان کے من میں خیال آیا کہ ساری دنیا کیونکہ بیغم سے مار کھانا پہ بائف سے انسلٹ کرنا ہر طرف سے انسلٹ کروانا برا لگتا ہے پھر انہوں نے خیال ہے کہ شاید کل کو میرا بیٹا بھی میری انسلٹ کرے گا پھر جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے یا تو وہ اسسسٹینٹ کوچ بننے کی خواہش میں یا کوچ بننے کی خواہش میں آکے بڑھیں گے یا پھر وہ شاید دوبارہ کرکٹ کے اندر واپسی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کنٹری کی جرسی کو جو ہے وہ پہنا چاہتے ہیں آجے کرکٹر یا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے والا معاملہ بھی بہت آگیا ہے بیٹے والا معاملہ بھی بہت آگیا ہے بچہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے ابھی شاید کپور کو ہم نے اس مووی میں اتنا ہی دیکھا ہے بابا تو نے تیس سال کے عمر کے پلیئر دکھایا انہوں نے ٹھیک ہے تیس بتیس سال تو بھی چار پانچ سال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریل لائف میں سٹوری ہو سکتا ہے اس کے پر اگر ہم سرچ کریں تو ہمیں ضرور پتا رہے گا اگر ایسی بات ہے تو واقعی بہت اچھی بات ہے یہ بہت ہمیں دیکھنے ہی پڑے گی تو بہت ہی لا جواب قسم کا یہ جو ہے نا ٹریلر تھا اور کافی اس میں ہمیں جو ہے نا دیکھنے کو ملا یہ کہ اس مووی کے اندر انٹرس بہت زیادہ ہوگا اور یہ مووی ہمیں ایم ایس ڈھونی والی مووی یعنی ان کی یاد دلائے گی یہ اس کی سوشان سنگھ کے راجبود کی بھی یاد دلائے گی کیونکہ میں نے درسی میں جاتے میں دیکھا ہے لیکن 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 یہ بہت بڑی مووی ہونے والی ہے ہٹ ہوگی کیونکہ دسمبر میں بھی آ رہی ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ سینما آپ کو پتہ ہے سارے اپن ہو چکے اور یہ بہت بڑی ہٹ مووی ہونے والی ہے کرکٹ کے اعتبار سے ایک بہت ہی لا جواب اور لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹ کرنے والی مووی لیکن جو کرکٹ کو فالو نہیں کرتے بہت وہ نہیں دیکھیں گے میرے کہاں پاکستان اور انڈیا کے اندر کرکٹ کو نا فالو کرنے والی دنیا کتنی ہوا ہے ہندر میں سے میرے خیال میں ٹین پرسنٹ لوگ ہی ہوں گی جو نہیں کرتے ہیں موویس ٹین پرسنٹ میں میں نے جو ہے نا وہ کچھ یوٹیوب کے جو سٹریمرز ہیں ان کو میں نے دیکھا میں حیران ہو گیا کہ مجھ سے مجھے یہ ابھی دنی کی ٹھیک ہے یہ میچ ہی نہیں دیکھتا ہے جو میں نے ایک ویلوگ دیکھا تھا اس ویلوگ کے ذریعے مجھے پتہ لگا تھا انڈیا پاکستان کا ایک میچ کے اوپر ایک انڈیا سٹریمر نے بھی لوگ بنایا تھا کہ چلو جی آج ہم میچ دیکھیں پتہ لگا جی آج انڈیا پاکستان کا میچ ہے تو پھر دیکھا کہ نہیں ہے ہاں دیکھا لہاں کیا کہتے ہیں میں پہلے نہیں دیکھتا وہ انہوں نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کے کرکٹرز کون کون سے نام کیا ہیں وہ ویراد خولی کا پتہ آئی ہے اس کا باتہ بابرا پاکستان کے تو کسی کلاری کا نام کا نہیں ہے بابرا پاکستان ہے جسے اب وہ کیر راہول کا نام پتہ ہو چلو جی آج تو پاک انڈیا جیتے گا یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہ ٹھیک ہے جی ہم جائیں گے دیکھنے کے لیے تو ایسی معاملہ تھے بہت آگے آگے سب کو پتہ ہے بات ہمارا دین اچھا تھا بس ٹھیک گئیں لگ گئی چودہ ہمارا آپ نے لگایا تو ایک بار ہم نے بھی لگا دیا ہاں سو گائیس یہ تھا ویڈیو آپ کو مائے ریکشن کیسا لگا ضرورت آئے گا جانس پہل آپ سے گئیں مائے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کامل کریں کی وارس پاکستان ریائٹس